موسیقی اسی طرح حدوث اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑی شہزادی بی بی سیدہ فاطمہ تظہر رضی اللہ عنہ کے آنگن میں جب دوسرا پھول کھلتا ہے تو اس وقت ماہ شعبان کی پانچ تاریخ ہے اور سن چار ہجری کا یہ واقعہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ ان دنیا میں تشریف لاتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا اور حضوث اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں آذان بھی دیا اور ان کا بھی عقیقہ فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمان سے ان دونوں شہزادوں کے لئے بہت پیارے پیارے القابات اور فضائل بیان فرمائے گئے کہ جن میں چند حدیثیں مبارک ہم آپ کے خدمتیں پیش کرتے ہیں حضوث اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو سنگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ دونوں میرے بلشن دنیا کے پھول ہیں اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار خرار دیا حضوث اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اکرام فرمایا کرتے تھے حضوث اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور شہزادیں اگر پیٹ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو میرے حقیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طویل فرما دیتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو اپنے نواز سے زیادہ اپنا بیٹا کہا کرتے تھے اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار کہا جہاں انہیں اپنا پھول کہا وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بھی قرار دیا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو حضرت ابی بی سیدہ فاطمت الزہر رضی اللہ تعالی عنہ اور ارس کیا ہے کہ بابا جان ان دونوں کو کچھ عطا فرمائیے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن کے لیے میری ثابت قدمی اور سرداری بطور وراست ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا کہ میری طاقت سخابت کی وراست انہیں عطا کی جاتی ہے تو ان دونوں شہزادوں کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے آج اگر ہم محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو خاص طور پر ان دونوں شہزادوں کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہم یہ دیکھیں کہ بی بی سیدہ فاطمت الزہر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تربیت بھی فرما رہی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اکرام بھی کر رہی ہے ان کا خیال بھی کر رہی ہے ان کی تربیت بھی کی جا رہی ہے اور یہ وہ شہزاد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں اور مسجد نبوی کے اندر ان کی پرورش ہوئی ہے اور صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم ان نگاہ محبت سے دیکھتے ہیں اہلِ بیتِ اتحار میں ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے تو آج ہم غور کریں کہ آج ہم ان اہلِ بیتِ اتحار اور خاص طور پر ان دونوں شہزادوں کی نسبت اور محبت کی وجہ سے جب اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں حسن یا ان کا نام حسین رکھا جاتا ہے تو ان کی ہم کتنی تربیت کرتے ہیں ان کا ہم کتنا خیال کرتے ہیں ہمیں اس طور پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور یادہ کیے گا ان کی محبت حضور کے محبت ہے ان کے محبت ان کے والدین یعنی حدتِ علی اور بی بی سیدہ فاطمت الزہر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ اہلِ ایمان کے جنت میں جانے کا سبب ہے اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ امت کو عروج عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حسین کا کہوں پیاسا حسین